دوستوں کو میرے طرف سے اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو پیور نیلی کی بینسیں جو ہے وہ چیک کروائے جائیں گی جو کہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہوں گی جو کہ اب جو ہے وہ کارٹو پرپنز کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ کچھ بینسوں کو آپ خرید کر ان کو نئے دودھ کروا کر ان سے اچھے والی نسل بھی لے سکتے ہیں تو ان میں جو ہے بکوارٹی ہر طرح کی ہو سکتی جس کے نیچے دو چار لیٹر دودھ بھی ہوگا کچھ خوش ہوں گی اور کچھ جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کی جوٹیاں بھی جو ہیں وہ مناسب پرائیسز بھی مل سکتی ہیں بائی سے گفتگو کریں گے پوچھیں گے کہ ان کا ریٹ ان کی طرف سے یہاں پر کیا ڈیمانڈ ہونے والا ہے جی اسلامی کو نا کی سر توڑا ارشد اچھا ارشد بھئی کنی ہیں جوٹیاں مجھا بھی لے کے آئے ہو یا صرف جوٹیاں لے کے آئے ہو جوٹیاں لے کے آئے ہو دندیچ ہوگی ہے جی جی مو سے یہ دو دانتیں وزن کنہ ہونا سر اسر ڈیمانڈ کی کار ہے جناب اسی ایک لاکھ پچاسی دیمانڈ سودہ کنہ تک ہو جائے گا سودہ جی ایک لاکھ ستر ہزار پی میں اس کا سودہ جو ہے وہ ان کی طرف سے فائنل کرنے کے رادہ جی پانچ منہ کہتے ہیں کس کا گوشت کا وزن ہے نمبر کی توڑا جی چار انی پچپن دو سو چھالی جی دو سو چھالیس جو ہے وہ موبائل امرو پر تک آ چکا جی اور جوٹی کو مزید دیکھ لیں مو سے کہتے ہیں کہ دو دانت ہے مزید اگر آپ اس کو ویڈیو کال پر دیکھنا چاہتے ہوں تو اس حوالے سے آپ اس بائی کے ساتھ رابطہ کر کے اس جوٹی کو ویڈیو کال پر بھی چیک کر سکتے ہیں یہ علاقہ آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں جوٹیاں اور بینسیں خرید کر اس طرح جو ہے وہ لائن میں آ چکی ہیں تو یہ یہی سے ان کی کلیکشن کی گئی ہے اور مزید بھی اچھی خاصی تعداد جو ہے ان بینسوں کی اس طرح موجود ہے بہترین آپ کو نسل جو ہے وہ اس علاقے سے مل سکتے جی اور یہ جوٹی بھی جو ہے وہ اس بائی کے پاس بینس نہیں ہے بلکہ جوٹی ہے جی مو سے چار یا چھے دانت یہ یقیناً ہو چکی ہوگی اور اس کا ریٹ جو ہے وہ اس بائی سے کنفرم کر دیں کہ کیا ریٹ اس کا یہ کرنے والے ہیں ریٹ کیسے ریٹ جی دو لاکھ بیس دار پر پرائیسز کی ان کی طرف سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاری ہے چیک کر لیں تقریباً ساڑے پانچ مند کے راؤنڈ بارٹ جو ہے وہ اس کا وزن ہوگا اس کو بھی چیک کر لیں پرائیسز کا بھی بائی سے پوچھتے ہیں اچھے صاحب جوٹی مجھا جی صبح سو چکی ہے جی ایک صبح سوئی ہوئی ہے جی ٹھیک ہو گیا وزن کنہ ہونا سا رہی سے تقریباً ساتھ مانڈ کی کار ہے جناب اسی دو پچھون جا سودہ کنے تک ہو جائے گا محبت اللہ ریٹ فائنل جی دو لاکھ پچیس ارپیہ تک ان کا ارادہ آجی اسے بینس کو فائنل کرنے کا موبائل نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروا دیتا ہوں اس بائی کے ساتھ آپ بعد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں جی موبائل نمبر جو ہے وہ اب تک آ چکا جی اس بینس کو مزید چیک کر لیں بلکل یانگ ہے ایک سوا جو ہے یہ سو چکی ہے اور اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید اگر آپ اسے برید لینا چاہتے ہوں تو اس حوالے سے ان کے ساتھ رابطہ کر کے یہ والی بینس آپ ایک لاکھ دو لاکھ پچیس ارپیہ میں ان سے یقیناً جو ہے وہ پچیس کر سکتے ہیں مزید بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس منڈی میں پرائیسز آج 18 ستمبر کی ڈیٹ میں کیس طرح کی چال رہی ہوں گی یہاں پہ کھڑی ہو کر آپ کو ایک اور آر کنڈیشن جو ہے وہ چیک کروا دیتے ہیں یہ چیک آ لیجئے گا تو مطلب ایک لاکھ بیس تیس ڈیر لاکھ راؤنڈ بوٹ والی بینسیں جو ہیں وہ اس علاقے میں آپ کو اس پرائیس میں جو ہے وہ ایزیلی مل سکتی ہیں کیونکہ کچھ بینسیں جو ہیں وہ کارٹو جن کی ایج بریڈنگ کوالٹی والی نہیں ہوتی بریڈ دینے والی نہیں ہوتی تو اس عمر کو جو پہنچ چکی ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت ہی سستے میں مل سکتی ہیں یہ زیادہ یانگ ہے جی آپ میرے خیل میں دو سے تین سوے یہ سو چکی ہوگی باقی پرائیس پوچھتے ہیں وای سے ایک سوہ سو یہ تین لیٹر دودھ بھی دے رہی ہے ایک سوہ یہ ڈیلیور کیا جی اس بینس نے ڈیمانڈ کی کہا رہے ہو جی اسی اور وزن کنہ ہونا جی سر ٹھیک ہو گیا پیارم بات ہو جائے گا جی نمبر کی طورہ جی نمبر بولو نمبر کی طورہ جی تو مبائل نمبر جو ہے وہ آپ تک آ چکا جی دو لاکھ چالیس سار پیس کی پرائیس کی جاری کہتے ہیں کہ تین لیٹر یہ ٹائم کا دودھ بھی دے رہی ہے تو بڑی مناسب سے قیمت ہے جی ایک ہڈی میں بہت بڑے سائز کی یہ بینس ہے اور اس بائی کے پاس ابھی زلاوے ہڈی کے لوڈن مڈی میں موجود ہے خیلی در میں انٹسٹڈوں نمبر پر رابطہ کیجئے گا اور مزید بھی آپ کو کچھ قیمت ہے اس منڈی کی ہم چیک کرواتے ہیں یہ بھی چیک کر لیں مطلب بھی ایک لاکھ تیزار کے رونڈ بارٹ اس کا وزن ہوگا لیکن تصدیق کے لیے اس بائی سے ہم پوچھ لیتے ہیں کیا ریٹ ہے کیا ریٹ کر رہے ہو جیسا فائنل کی ہوئے گا آخری آخری کی ہو گیا جی ڈیر لاکھ روپے من کا ارادہ جی پانچ دار پر بائی نے ڈسکونڈ کیا جی بڑا مائنر سا اور ریٹ اس ہی حادتہ کا سکتا ہے جی جتنا کہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں مزید آپ کو قیمتیں اس منڈی کی ہم چیک کرواتے ہیں جی اور یہ علاقہ جو ہے وہ بینسوں میں آپ دیکھیں تو یہ بچڑوں میں کچھ عرصہ رہا ہے جی اب بینسوں میں کنوارڈ ہو چکا ہے مزید آپ کو کچھ قیمتیں منڈی کی ہم چیک کروائیں گے نیلی راوی کی بینسیں یہاں پہ اس علاقے میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے بولو ہانا والا ریٹ سانو بول دیو کی نا ریٹ کروگی ہانا والا جی ایک لاکھ سیزار جو ہے وہ اس کا ہانا والا ریٹ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے چیکر نے بھورے کلر کی یہ بینس ہے جی چھوٹا سا کاردہ ہے لیندھ میں اچھی ہے اور وزن جو ہے وہ چھے منڈ کے رونڈ باٹ اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے جی اور ہوانا جی اس بینس کا اور ٹیگ بھی لگا ہوا ہے مطلب یہ فارم میں سے نکل کی آئی ہے اور یہاں پہ جو خریدار ہیں وہ اس کو چیک بھی کر رہے ہیں جی بینس کا ہوانا بڑا شاندار ہے جی ماشاء اللہ سے اس سے اگر بریڈ لی جائے تو میرے خیال میں آگے نسل اچھی والی جو ہے وہ چلائی جا سکتی ہے یہ دیکھی گا مطلب جو لینے والے بھائی ہیں جی وہ اس کے قریب آ چکے ہیں مزید آگے کی طرف بڑھیں گے آپ کو کچھ اور بھی قیمتیں اس منڈی کی ہم چیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں کی ریڈ کر رہے ہو جی ایک ساٹھ جی ایک لاکھ ساٹھ زار پر پر پرائزز کی کی جاری ہے میرے خیال میں یہ بھی ایک لاکھ تیسز زار تک فائنل ہو سکتی ہے جی تقریباً پانچ من کے راؤنڈ باٹ اس کا بھی وزن جو ہے وہ ہو چکا ہوگا ہوگا مطلب ہو چکا تو نہیں بلکہ اب جو ہے وہ پیچھے کی طرف یہ چاہے گی دو دیشو دے رہی ہے خوش کہا جی وزن کنی ہے جی اس ہے ڈیمانڈ کی کر رہی ہے ڈیمانڈ دو چالیس کنے تک سودہ ہو جائے گا دو لکھ بیس ارپے تک ان کا ارادہ ہے جی اس بینس کو فائنل کرنے کا دو لکھ چالیس ارپر پرائزز کی ڈیمانڈ ان کی طرف سے کی جاری ہے خوش کہا جی اور وزن جو ہے وہ آٹھ میں نے کہا جا رہا ہے کہ اس کا وزن ہوگا کوالٹی مزید دیکھیں گا یہ بڑے شاندار ماشاءاللہ سے جانور جو ہیں وہ یہاں پر نیلی اور راوی کے بینسوں کی شکل میں موجود ہیں یہ بھائی جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں جی پیچھے رکشہ ہے اور رکشہ کو یقیناً یہ جگہ دیں گے اور ہم جو ہیں وہ ان سے مزید کچھ اور لوگوں سے بھی ڈیٹیل ان کی لے کر آپ کے ساتھ شیئر کروانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ بچے آجی میرے خیال میں یہ دودھ دے رہی ہے ابھی تک یقیناً بچے دنال آجی تلیڈ آجی اور کنہ دودھ دے رہی ہے ٹائم دا یا دو ٹائم آجا دو دو لیٹر کر رہی ہے ڈیمانڈ کی کر رہی ہے اسی دو لکھر پر ڈیمانڈ ہے سودہ کنے تک ہو جائے گا فائنل مطلب تسیل تن ریٹ بھی لگا ہونا فائنل کی کرو گے کنے تک یاد آئے توڑا سیل کرنے کا پانچ سے دس ہزار پر کٹا کٹی جنال کٹی ہے اس کے ساتھ اور اس میں سے کہتے ہیں کہ پانچ دس ہزار پر کنسیکشن ہو سکتی ہے تیلیڈ ہے مو سے یہ جو ہے وہ تھنوں میں سے تین تھن جو ہے اس کے ورکنگ میں ہیں باقی ایک تھن جو ہے وہ بلکل رکھ چکا جی اور اس کا ہلکا سا نشان وہاں پر موجود ہے اس کو چیک ہے لیں یہ کٹی ہے جی بلکل کام میں ہے جی اور یہ ٹھپا بھی لگا ہوا ہے تو مطلب کان بھی اس کا خود سے کسی نے اپنے گھر کی نسل کا جو ہے وہ ایک نشان جو ہوتا ہے جی بڑا شاندار ہمانا جی ماشاءاللہ اس کا بڑے دور دور تھان ہے جی اور موٹے گول ہیں اس کے بڑے شاندار نسل ہے جی پیور نیلی کی ڈیمانڈ کی کاری ہو جی اسے ایک پچھونجا ایک لاکھ پچھونجا دار خرید کے لے کے آئے ہوئے گھردی اپنی لے کے آئے ہو مل لے کے آئے ہو کنے تک سعودہ کرو گے فائنل مطلب ہی ہو جیسی نوے تک پچانوے تک کنے تک ہوئے گی ڈیر تک مکات نہیں ہو نہیں اچھا جی ٹھیک ہو گیا ڈیر لاکھ پر اس کا پرائز ریٹ جو ہے میں ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے چار ہاتھ اگر اس کی جو ہے وہ پسلی کی گیپ میں رکھے جائیں تو اس کی پسلی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے ڈیر لاکھ روپے میں اس کا سعودہ جو ہے وہ ان کا ارادہ ہے جی فائنل ہو جائے تو اس کا سعودہ میرے کی حال میں پچیس کے راؤنڈ بار یقینا فائنل ہو سکتا ہے باقی اس میں اگر اس کو خرید لیا جائے تو بہتری نسل جو ہے یہ ان کے پاس ابھی موجود ہے کوالٹی باری شاندار ہے جی یہ جھٹی ان کے پاس اور مزید بھی آپ کو کچھ جانور یہاں کے دکھاتے ہیں جی دکھاتے اور یہ سلسل جو ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ لیں برپور خریداری جو ہے وہ ان جانوروں کی اس علاقے سے کی جاری ہے اس کو ہم مندہ نہیں کہہ سکتے کہ مندے والے ریٹ ہیں جی یقینا ڈیمانڈ آج کچھ زیادہ ہو رہی ہے لیکن سعودہ جہاں تک فائنل ہونے کا جو ہے وہ ایک آئیڈیا جی وہ ہم دیکھیں تو بہت ہی مناسب پرائیسز میں ان سے کروائے جا سکتے ہیں تو جوٹیوں کے حوالے سے بینسوں کے حوالے سے آج کی ویڈیو یہی تک ہے ایک مخصوص ویڈیو ہم بناتے ہیں جوٹیوں کی جس میں صرف جوٹیوں کو گور کیا جاتا ہے جی تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں چلنگ کو سبسکرائب کر لیں گرنڈی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے اگلی ویڈیو در ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں امنا بہت سارا خیار رکھنا اللہ نے کے بعد موسیقی